السلام علیکم ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین پاکستان میں ڈالر کی شدید قلت کے بعد بینکوں کو جانب سے درامداد کے لیے اہم دستاویز لیٹر آف کریڈٹ یا ایل سی گاجرہ کا سلسلہ بند کر دینے سے ملک میں جاری معاشی بہران کو مزید سنگین شکل دے دی ہے ناظرین ایل سی کیا ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین لیٹر آف کریڈٹ یا ایل سی درامداد میں استعمال ہونے والا انتہائی اہم دستاویز ہے جو بینک جاری کرتا ہے جب بھی کوئی فرد یا کمپنی بیرون ملک سے کوئی اشیاء درامت کرنا چاہتی ہے تو اسے بیرون ملک سے اشیاء پاکستان بیجنے والی کمپنی ان اشیاء کی ادائیگی کی زمانت مانگ دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سمان بیج دیں اور یہاں سے اس کی ادائیگی نہ ہو اس لئے پاکستان میں موجود اس فرد یا کمپنی کو بینک کی جانب سے ایل سی یا لیٹر آف کریڈٹ دیا جاتا ہے کیونکہ عالمی طور پر کسی بھی ملک سے کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے قابل قبول کرنسی امریکی ڈالر ہے اس لئے مقامی بینک درامت ہونے والے سامان یا ایشیا کی ڈالر میں قیمت کے برابر پاکستانی روپے لے کر اس قیمت کا کچھ فیصد حصہ سرویس چارجز کے طور پر لینے کے بعد ایل سی جاری کرتی ہے ناظرین ایل سی کی تاریخ کیا ہے آئیے جانتے ہیں پریڈ فرنانشل گلوبل نامی تنظیم کے مطابق لیٹر آف کریڈٹ یا ایل سی کے اجراع کا آگاز سترہویں صدی میں عالمی کاروبار میں اضافتنے کے بعد اٹھارویں صدی کے آگاز سے یورپ میں شروع ہوا ابتدا میں ایل سی مختلف ممالک کے اپنے قوانین کے باعث صرف یورپ تب محدود تھی 1933 میں انٹرنیشنل چیمبر آف کامرز آئی سی سی کی جانب سے پہلی بار یونی فارم کنسٹرم اینڈ پریکٹس فار ڈاکومنٹری کریڈٹ یا یو سی پی ایٹی ٹو کے نام سے ایک نظام مطارف کر آیا گیا جس سے پہلی بار عالمی کاروبار کی قبائد و ثوابت کا آگاز یو سی پی نظام کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے اس نظام نے عالمی کاروبار کے درمیان اعتماد پیدا کرنے دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ٹائم زونز اور معاشی قوانین کے فقدان کے باوجود معاشی اور سرحد عدود کے تنازیات کو حل کرنے میں بھی گردار ادا کیا انیسویں اور بیسویں صدی کے دوران ایل سی کی مدد سے بغیر کسی تنازق کے رکون کی ادائیگی کا نظام مزید مقبول ہوا یو سی پی ایٹی ٹو کے اس نظام پر سال 1933 سے 1993 کے درمیان پانچ بار نظر ثانی کی گئی جس کے بعد 2007 میں اس پر مزید نظر ثانی کرنے کے بعد اسے یو سی پی سکس ہنڈریڈ کا نام دیا گیا جو تحال جاری ہے نظرین چیئرمن ٹریڈ ڈیولومنٹ اتھارٹی آف پاکستان ٹی ڈی اے پی زبیر موتی والا کے مطابق ایل سی کے عجرہ میں تاخیر کے باعث مختلف ممالک سے پاکستان آنے والی ایشیا کا چھ ہزار کنٹینر کراچی بندرگاہ پر پھسے ہوئے ہیں ان کنٹینرز میں 250 کنٹینر پیاس کے ہیں جس کے قیمت تقریباً 20 لاکھ ڈالر ہے اس کے علاوہ تقریباً سوہ 8000 ڈالر کی قیمت کے 36 کنٹینر ادھرک اور 25 لاکھ ڈالر کے 104 کنٹینر لسن کے شامل ہیں موسیقی